مدھیہ پردیش کی جانے مانی محلہ ریسلر رانی میڑا نے اپنے پتی اور سسرال والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے ایڈیشنل ایس بی رشکیش میڑا کے مطابق رانی نے مرار تھانے میں ایک لکھت شکایت دی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ انہیں پتی اور ساسسر دوارہ پرتارت کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ رانی نے یہ بھی کہا کہ سسرال والے ان سے دہج کی بھی مانگ کرتے ہیں سر اپنے جو میرے ساسسرال والے ان کے خلاف میں نے ایف آئی آر درج کرائی ہے کیونکہ سماج میں ہمیسا لڑکی کو ہی دوائے جاتا ہے لڑکی کو ہی کہا جاتا ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں سہتی رہو سسرال میں جو ہو رہا ہے سو سہتی رہو لیکن میں نے بھی وہ چیز صحیح تین سال میں نے بھی صحیح کہ کئی نہ کئی یہ تھا کہ ایک پتی ہونا جروری ہے نہیں تو مہلا کو اس نجریے سے دیکھا جاتا ہے لیکن مجھے ایسا لگا کہ اب مجھے اپنے لیے کھڑا اسٹینڈ لینا چاہیے کب تک میں پٹتی رہوں گی کب تک میں لاتے کھاتی رہوں گی ایک آتمی سممان بھی ایک عورت کا بہت ضروری ہے وہ آتمی سممان سے جینے والی لڑکی جس نے ایک گاؤں سے اٹھ کے جو کوئی سوویدھا نہیں اس کو کوئی آگے بڑھانے والا نہیں تب بھی میں نے اس پرستیتی میں سے بھی آگے بڑھی ہوں اور اپنے ایک لکچ تک پہنچی ہوں تو مجھے لگا کہ آنے والے پیڑی جو میں بڑھا سکتی ہوں بچیوں کو کیوں نہ میں وہ کروں تو وہ بھی میں کھات میں وہ بھی کام کر رہی تھی آگے بڑھانے والا بچیوں کو آگے بڑھانے کا کام تو وہ بھی وہ چیز سے ان کو ایلرگی پرولم سب چیز ہونے لگی اور جسے میرے کو کہیں بلائے جاتا ہے سممان دیا جاتا ہے اس چیز سے پرولم ہونے لگی کہ تمہارا سممان ہمارے کس کام کا تمہاری کچھتی ہمارے کس کام کی ہم کو تو پیسو سے مطلب ہمیں تو پیسا چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہر نئے دن آکے ایک نئے ٹوچر دو منٹ میں سہی کر دیں گے تو میں تو دو منٹ میں اپنے گھر داؤ تمہارا گھری یہاں کو ہی تمہارا کچھ نہیں ہے یہ ہمارا گھر ہے جب یہ تو میرے کو ہر میسہ یہ چیز ملی کہ اپنے گھر جاؤ یہاں کچھ نہیں ہے تو یہ چیزیں اپمان تو ہو رہا تھا لیکن اس اپمان کے ساتھ بھی میں جی رہی تھی کسی در سے چلو کوئی بات نہیں ایک ماتا پیتا کو دکھ نہ پہنچے اپنی وجہ سے کہ بیٹی کو اگر دکھ تو ماباپ کو بھی دکھ جادہ ہو جاتا ہے اس چیز کو لے کے میں ہر چیز ہے کہ سب کو جیل رہی تھی جیسے انہوں نے ایک دکان کھری دی تھاڑی پور پہ تو انہوں نے اپنے ماتا جی کے نام کروا دی وہ دکان اور لون میرے نام سے لے رہے تھے وہ بھی فرجی طریقے سے کہ ہم میں کرائے پہ لے رہی ہوں میں اس میں کسمیٹک کا وہ کروں گی میں اس میں لگا رہی ہوں ان کو ایسا کرکہ انہوں نے ایٹیو بھر دیا میرے کاغذ بھی بھر مالی میں بنا پوچھے تم میرے کو سائن کر جا صرف تو میں نے کہے سائن کس بات کہ کہ وہ دکان لے رہے ہیں اس پر لون ہم لے رہے ہیں ہم کو اس کے پیسے چکا نے تو میں نے کہے لون آپ لے رہے ہو لیکن دکان تو جن کے نام ہے لون اسی کے نام لو وہ لے نہیں تیرے نام لیں گے ہمارا بیاج کم لگے گا جو سی ایم تہجو یہ ہو جنا ہے تو میں نے ساپ کے لیے مجھے لگ رہا تھا کہیں کہ میں ساتھ گلت ہوئے گا اس لئے میں نے وہ چیز سے بھی بلکل سرکار کے ساتھ بھی دھوکا ہے ایک طریقے سے تو یہ تو وہ چیزیں خونس میں آکے کہ اس نے تمہاری بات نہیں سنی یہ تمہارے کسی کامی نہیں آ رہی ہے تو مار پیٹ کرنا گلہ سب بولنا اب سب بولنا ان کے ماتا پتا بھی کہ تم تو ایک بہو ہماری اور جے وہ پھلانا ڈکانا ملے کئی طرح سے انہوں نے بات کری ہے میرے لیے تو تعلہ ڈال دینا اگر میں کہیں چلی گئی ایسے میرے تو جانا بھی پڑتا ہے میں بھی باہر سماج سیوا ایسے چھیتر میں بھی جاتی ہوں اپنے کارکرم کے تیاد بھی جاتی ہوں ایک ادارن بنی ہوئی مہلاؤں کے لیے روک تو کرتے تھے روک بلکل اور جب میں نہیں مانی تو انہوں نے تعلہ ڈال دیا جب آئی تو بولے اپنے گھر جاؤ جہاں کچھ نہیں ہے تمہارا اس طریقے سے میرے گھر والوں نے سامان دیا ایسے بغیرہ وہ بھی اپنے انہوں نے ماتا پتا کے روم میں لگا دی دس لاگ دیئے تھے اور پانچ لاک اور مانگ رہے تھے دس لاگ دیئے تھے فول سامان جو ایسے بغیرہ سامان ہوتا ہے سب دیا تھا کچھ گولڈ بھی دیا سولہ فروری دو آر پیس میں پرنس رانہ کے ساتھ یہ مجھے ابھی تک سوچنا نہیں ہے اور میں ابھی پتا کروں گی میم کو جو تھانے میں میرا کے سینڈل کر رہی ہیں ان کو میں پوچھوں گی کل تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا سائیوگ تو کئی نہ کئی تھوڑا بہت تو کچھ پیسے بھی دیے جاتے ہیں لیکن ابھی تک مجھے کچھ دکھا نہیں ہے لیکن ایسی خورت مجھے لگی ہے کہ ارکاروں پر دواب بنایا جا رہا کہ اس کیس کو رفا دفا کیا جائے ایسی مجھے سوچنا ملی ہے میں ایک انتراشتی کچھ تکھلاڑی ہوں بیٹی بچہ بیٹی پڑا برانے میسٹر بھی ہوں اور چتیسگر مد پردیس سیرنی کا کھتاب بھی جیتا ہے اور رائستان مد پردیس کے سری بھی رہی ہوں اس طریقے سے میں نے مد پردیس میں کئی میڈل جیتے ہیں اور بھارت میں بھی کئی میڈل جیتے ہیں اور بہر بھی کھلے ہیں بیدیس بھی کھلے ہیں تو ہی نہ کہیں یہ گھر میں ہار ملی ہے بلکل کئی کہتے ہیں کہ آپ کو کئی آپ سب سے جیت لیتے ہیں لیکن گھر میں ہارنا پڑتا ہے تو وہ ہار کے بھی میں جی رہی تھی لیکن وہ ہار کے ساتھ بھی ان کو منجور نہیں تھا کئی نہیں کہ ان کو یہ لگ رہا تھا تو ہم نے اتنا اس کی احمد کو توڑنا چاہتا اب بھی نہیں ٹوٹی تو اب اور کیا کیا جائے انہیں پلان کے ساتھ میرے مو پہ لات مانا ایک لڑکی کے مو پہ لات مانا یہ تو سب سے نیچتا کام ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے ہیں لیکن لڑکی کو مارتے نہیں ہیں اگر ہم اس کا سمان کرتے ہیں تو نہیں میرا کوئی بچہ نہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کئی نہ کئی مجھے ایسا سوچ گا تھا کہ میں پہلے آپ کو اسٹیبلیز کرلوں اس کے بعد میں پلاننگ کروں گی بچے کا ایسا نہیں ہے ہر لڑکی کو بچہ چی رہتا ہے ار اس کا ایک سو باگی رہتا ہے ماں بڑنا تو میرے بھی یہ سپنا تھا لیکن کئی نہ کئی مجھے در بھی تھا کہ اگر میرا بھی دیکھوال نہیں ہو پاری تو میرے بچے کی کہاں سے ہو گئی نہیں ابھی تک تو کوئی ایسا ڈمائنڈ نہیں تھی بچے کو لے کے اور انہیں تب بھی بولا تھا کہ جو کرنا ہے تم کو وہ کرنا ہم نہیں روک ٹوک کریں گے لیکن بعد میں ساری روک ٹوک ہونے لگیں پھر بعد میں کہنے لگے ابھی کچھ دن پہلے کہ ہم کو بچہ چاہیے تھا بچہ نہیں دیا تو میرے کو آپ بولتے تو صحیح ہم اس بیٹھ کے ہم اس پر بات چیت کر کے ہم اس کا سلوشن نکالتے اور صرف میں نے بولا کہ میرے پاس ابھی چار مہینے ہیں میری ڈگری بھی ہوچکی اپنا آگے پہلے نکل لیں گے دو تین سال تو ہر کوئی نہیں کر پاتا ہے جو اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو ایک عام لڑکی تو وہ کر لیتی ایک سال کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن کوئی اس کا جو کیسے لکچے اگر ہمارا کسی چیز پہ ہے تو ہم اس لچ کے طرف دادہ دھیان دیتے ہیں ایسا میرا منہ بچوں میں جیسے آپ کی ارینج میریج تھی نہیں میری ارینج میریج تھی اور انہی کے طرف سے پرستاف سادھی کا گیا تھا میرے لیے ارینج ماتا پتا کی سائیوں سے اور ایک ہندو ویٹی روایت سے میری سادھی ہوئی ہے پولیس نے پہلے پتی کی کاؤنسلنگ کرائی تھی لیکن صلاح نہیں ہوئی جس کے بعد اب رانی مینہ کی شکائر پر پولیس نے آروپی پتی اور ساسسر کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے ویسے رانی مینہ نے یہ بھی آروپ لگائے ہیں کہ ساسر اور پتی انہیں ریسلنگ کے لیے بھی روکتے تھے فیلال گوالیر کے مرار علاقے میں رانی اپنے ماتا پتا کے ساتھ رہ رہی ہیں ویسے آپ کو بتا دیں جانی مانی مہیلہ ریسلر رانی مینہ زلہ پرشاسن کی طرف سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ ابھیان کی برائنڈ امبیسیڈر بھی رہی ہیں اتنہ ہی نہیں گوالیر کے چمل آنچل سے آنے والی رانی کشتی میں انتراشتر ستار پر بھی دیش کا نام روشن کر چکی ہیں وہ کئی نیشنل ریسلنگ چیمپنشپ میں مدھیا پردیش کیلئے گولڈ میڈل بھی جیت چکی ہیں پیور ریپور کرائم تک موسیقی